ہیلو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیلین درسل میں رومہ رینگز ورسل ریمیسٹیو کے میچ ہونے کی چانسز کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں یہ نیوز بار بار آ رہی ہے کہ ہیلین درسل 2021 میں ریمیسٹیو ورسل رومہ رینگز کا میچ ہو سکتا ہے ریمیسٹیو رومہ رینگز کو یونیورسل ٹائٹل کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ریمیسٹیو رومہ رینگز کو ہرا پائیں گے یا نہیں ریمیسٹیو پہلے سے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ٹیکٹیم چیمپئن ہے تو کیا وہ رومہ رینگز کو ہرا کی یونیورسل چیمپئن بن پائیں گے اگر ایسا ہوا تو ریمیسٹیو اپنے کریئر میں پہلی بار ڈوال جیمپئن بن جائیں گے تو کیا ایسا کر پائیں گے ریمیسٹیو یا نہیں تو دوستو ان ساری سوالوں کو جاؤ آپ کو اس ویڈیو میں زہو ملے گا تو اس ویڈیو کو آنکھی تک زہو دیکھے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے تو آئیے دوستو آپ کرتے ہیں ویڈیو کو شکو ہیل ان دسل دوہزار اکیس میں ریمیسٹیو وہ سے رومہ رینگز کا میچ ہوگا یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم لوگوں کی دماغ میں کبھی یہ آیا ہی نہیں کہ ریمیسٹیو اپنے ٹیک ٹیم ٹائٹر کو ڈیفنڈ نہیں کریں گے بلکہ رومہ رینگز کو چیلنج کریں گے لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ویڈیو اور ویڈیو اپنے فینس کو ہمیشہ سپرائز کر دیتی ہے تو ویڈیو نے اس بار بھی ہمیں سپرائز کیا اس میکڈان میں رومہ رینگز نے رومہ رینگز نے سیونڈ دونوں کے پر اٹیک نہیں کیا بلکہ ان دونوں کو بہت بری طریقے سے مارا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب بروکلیسٹر نے ڈومنک کو مارا تھا تو ریمیسٹیو نے بروکلیسٹر کو بھی ڈبل اوڈی چیمپیشپ کے لئے چیلنج کیا تھا تو اب رومہ رینگز نے یہی حرکت کیا اور رومہ رینگز نے ڈومنک کو مارا ہے تو اب رومہ رینگز کو بھی چھوڑیں گے دیں رومہ رینگز کو چیلنج کریں گے یونیوورسٹر ٹائٹل کے لئے اور ان دونوں کا میچ ہیلین درسل 2021 میں ہوگا اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا ہیلین درسل 2021 میں ریمیسٹر اوڈ رومہ رینگز کو حرا پائیں گے اور کیا ریمیسٹر اوڈیو ڈول چیمپن بن پائیں گے ریمیسٹر اوڈ پہلی اپنے بیٹے کے ساتھ ٹیکچیم چیمپن بن چکی ہے تو کیا وہ رومہ رینگز ہو بھی حرا کے یونیوورسٹر چیمپن بن پائیں گے اگر ایسا ہوا تو پہلی بار یونیورسل چیمپئن اور ٹیکٹیم چیمپئن ایک ہی ٹائم میں ریمیس ٹیو اپنے پاس رکھیں گے تو آئیے دوستو اب یہ سب جانتے ہیں کہ کیا ریمیس ٹیو ہیلین دسل دوہتر اکیس میں رومر ایکس وہ ہرا پائیں گے یا نہیں دیکھیں دوستو ایک سیری سے بات ہے کہ اگر رومر ایکس وقت سے ریمیس ٹیو کا سیمپل میچ ہوا تو اس میچ میں ریمیس ٹیو نہیں جیتیں گے یعنی کہ اگر ان دو دو کا سیمپل میچ ہوا تو ہیلین دسل دوہتر اکیس میں رومر ایکس ریمیس ٹیو کو ہرا دیں گے لیکن اگر ان دونوں کے میچ میں کوئی ٹوشٹ آ گیا ٹوشٹ جیسے کہ جیمی اسو رومر ایکس پہ اٹیک کر دے تو پھر ریمیس ٹیو شاید رومر ایکس کو ہرا سکتے ہیں ویسی اس کے چانسز ہو کافی زیادہ کم ہیں چانسز کے اس لیے کم ہیں کیونکہ رومر ایکس کے بارے میں سپوائلر پہری آ چکا ہے کہ وہ اگلے سال کی ریسل مینیا کو ہیڈ لائن کریں گے یعنی کہ وہ اگلے سال کی ریسل مینیا تک یونی ووٹسر چیمپئن بنے رہ سکتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ہے ڈبل او بی اور ڈبل او بی کی عادت ہے اپنے فینس کو سپرائز کرنے کی اور پلانس کو چینج کرنے کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رومر ایکس کے پلان کو بھی ڈبل او بی چینج کرتے ہیں اور رومر ایکس کے پلان کو چینج کر کے ڈبل او بی ریمیس ٹیو کو ڈبل چیمپئن بنا دے یعنی کہ ہیل اندرسل دو ایکس میں ریمیس ٹیو رومر ایکس کو ہرا کے ڈول چیمپئن بن جائے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹیک ٹیم چیمپئن اور رومر ایکس کو ہرانے کے بعد یونی ووٹسر چیمپئن ویسے اس بات کے چانسز کافی زیادہ کم ہیں لیکن اس کے چانسز تو ہیں ویسے ہیل اندرسل دو ایکس میں ریمیس ٹیو اور رومر ایکس کا میچ ابھی تک کنفارم نہیں ہوا ہے لیکن یہ جلدی کنفارم ہونے والا ہے شاید سمیکڈون میں یہ میچ کنفارم ہو جائے اور اس سمیکڈون میں رومر ایکس کو ریمیس ٹیو چیلنج کر دے ہیل اندرسل دو ایکس میں تو دوستو ہیلین دسل 2021 میں رومر ایس کے جیتنے کے سب سے زیادہ چانسز ہے اور ریمیس ٹیو کو تھوڑے سے کم ہے آپ لوگ بھی کمنٹیز ہو بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمیس ٹیو رومر ایس کو ہرا پائیں گے یا نہیں اور میں ملتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں ونڈی کے نیچ سبڈیٹ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولیے گا تھانکیو اور گوڈ بائی